وضو کیا دو رکت نماز پڑھی تو وفا کی اگلی جملہ بڑا نورانی ہے اب اگر دو رکت نماز پڑھ لی اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو جفا کی وہ سلا بھی دیتا ہے وہ کریم رب ہے وضو ٹھوٹا وضو کیا تو وفا کی وضو نہ کیا تو جفا کی دو رکت نماز نہ پڑھی تو جفا کی دو رکت نماز پڑھی تو وفا کی اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں تو بھی جفا کی اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو وفا کی اگلا جملہ اور نورانی اب اگر میں اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی اور وہ خدا وہ ہے جو کسی سے جفا نہیں کرتا خدا وفا ہی وفا کرتا ہے سادے سادے نسخیں ہیں جس سے انسان کی زندگی سمر جاتی ہے زندگی بن جاتی ہے اور ہمیشہ حالت ہے اب وضوح کی حالت میں سوئے تو پوری رات عبادت وضوح کی حالت میں چلے تو پورا دن عبادت اور وضوح کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس سے نورانی موت کوئی ہو نہیں سکتی کیونکہ من یمت یرنی جو بھی مرے وہ علی کی زیارت کرتا ہے تو جب تم ذریعہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو باوضوح ہو کر جاتے ہو جب ذریعہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے کسی حرم میں بے وضوح جاتے ہو ہر حرم میں وضوح کے ساتھ جاتے ہو تو مجھے تو میری موت کا پتہ نہیں کبھی بھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ وضوح کے ساتھ رہو کیونکہ زیارتِ علی کبھی بھی ہو سکتی ہے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد محمد و آلِ محمد محمد و آلِ محمد تو یہ پہلا اسٹریج ہے دیکھئے عادتوں کی مثال دوئے نا وہ کچھے دھاگوں کی طرح ہے جب آپ ایک دن کرتے ہیں کچھا دھاگہ بن جاتا ہے ایک مہینہ کیا تھوڑا دھاگہ مضبوط ہوتا ہے لیکن یہ دھاگہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے ایک مہینہ کا مولانا میں چھے مہینے نمازِ شب اپنی قصے جو لوگ پرانے سناتے ہیں جوانی میں میں اتنے دن میں نے نمازِ شب ابھی پڑھتے ہو کہ نہیں جوانی کو چھوڑ دو پچھلے زمانے ابھی بتاؤ آج کیا کر رہے ہو میعار تمہارا آج ہے میعار تمہارا کل نہیں ہے تو جب تم ریپیٹڈلی ایک عمل کو کرتے ہو کچھے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے معصوم فرماتا ہے اگر بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو تو وہ کچھے دھاگے سے زنجیر بھائی جاتی ہے